بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم O Level Mathematics D1 Book کا Chapter No. 2 آج ہم نے شروع کرنا ہے جس کا نام ہے Integers, Rational Numbers and Real Numbers ٹھیک ہے تو آج کے ٹاپک میں ابھی میں آپ کو Integers کے بارے میں بتاتا ہوں آپ نے پہلے پڑا ہوا ہے کہ جو Integers یا پہلے آپ نے جو پڑے ہوئے Whole Numbers وہ Positive Numbers ہوتے ہیں جیسے کہ یہ Numbers آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں 0, 7, something 1, 2, 3, 4, 5, 6 وغیرہ وغیرہ یہ تمام نمبر Positive ہوتے ہیں جن کے ساتھ کوئی Sign نہیں ہم لکھتے ہیں یہ والے سارے نمبر Positive ہوتے ہیں لیکن کچھ Negative Numbers بھی ہوتے ہیں جتنے Positive Numbers ہوتے ہیں اتنے ہی ساتھ میں Negative Numbers بھی ہوتے ہیں جیسے 2 اگر Positive ہے تو 2 Negative بھی ہوگا 3 Positive ہے تو 3 Negative بھی ہوگا 0 کا کوئی Sign نہیں ہوتا نہ وہ Positive ہوتا ہے Now Negative ہوتا ہے آپ اسے Negative بھی کہہ سکتے ہیں Positive بھی کہہ سکتے ہیں بات 0 is 0 because 0 کی Value nothing ہے اکیلے 0 کی Value کوئی نہیں ہوتی ہے تو Numbering تو 1 سے شروع ہوتی ہے تو Integers جو ہے اس میں 0 کی Right Side پہ آپ دیکھیں Positive Numbers چل رہے ہیں جبکہ 0 کی Left Side پہ Negative Numbers چل رہے ہوتے ہیں اور اس پورے Line کو پورے Numbers کو ہم Integers کہتے ہیں جس میں Negative Numbers بھی ہوتے ہیں 0 بھی ہوتا ہے اور Positive Numbers بھی موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ایک تو یہ بات ہو گئی ہمارے پاس ہمیں پتا چل گیا کہ Integers کیا ہوتے ہیں اب ہم آتے ہیں دوسری ایک اور Term ہے یہاں پہ Number Line ٹھیک ہے تو یہ جو Integers ہیں ان کو ہم Number Line پر لکھ لیتے ہیں Number Line جیسے کہ آپ دیکھیں یہاں پہ Center میں 0 لکھا ہوا ہے Right Side پہ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 یہ چلتے جاتے ہیں اور Left Side پہ Negative Numbers ہوتے ہیں آپ یہ دیکھیں اس میں کہ یہ 0 سے Right Side پہ اگر ہم جائیں گے تو ہم بڑے نمبر کی طرف جائیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ 0 is less than 1 1 is less than 2 2 is less than 3 3 is less than 4 4 is less than 5 ہم بڑے نمبر کی طرف جا رہے ہیں جب بھی ہم Number Line پر 0 سے Right Side کی طرف جائیں گے وہ Positive Numbers ہوں گے تو ہم مسلسل بڑے نمبر کی طرف جا رہے ہیں ہر Upcoming Numbers جو ہے وہ پہلے سے بڑھا ہوگا جبکہ آپ جب Left Side کی طرف جائیں گے تو ہر آنے والا نمبر Left Side کی طرف اپنے سے پہلے گزر جانے والے نمبر سے چھوٹا ہوگا جیسے For example Minus 1 is smaller than 0 Similarly Minus 2 is smaller than Minus 1 Minus 3 is smaller than Minus 2 Minus 4 is smaller than Minus 3 Minus 5 is smaller than Minus 4 یہ یہاں پہ آپ دیکھیں Thermometer بنا ہوا ہے تو اس میں بھی آپ دیکھیں یہ B point پر 0 ہے اس پر A پر یہ 25 پر ہے اس وقت C جو لکھا ہوا ہے یہ Minus 10 پر ہے تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے سے Temperature بڑھتا جائے گا یہ Red Grunt جو ہے آگے کی طرف جاتا جائے گا تو جب Temperature بڑھے گا یہ Right کی طرف اوپا کی طرف یہ پارا اس کا Escape کرے گا یہاں پھر سائٹ پہ جائے گا یہ Indicate کرتا ہے Temperature بڑھ رہا ہے جیسے یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہوگا It means اس کا Temperature Low ہو رہا ہے 0 سے بھی نیچے جو ہے وہ Temperature Minus 10 تک یہ والا Thermometer جو ہے یہ read کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی بک میں شروع پہلے پیج میں لکھا ہوا تک انٹارکٹکہ میں Minus 80 تک جو ہے وہ Temperature جاتا ہے In Winters تو Actually ایسا نہیں ہے کہ Negative Numbers ہمارے کسی کام کے نہیں ہیں Temperature بھی ہم measure کرتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہم Negative Numbers کو use کرتے ہیں تو Integers اس لیے ہم پڑھتے ہیں Integers کو یہاں پہ کچھ پوائنٹس لکھے ہوں The Numbers on the Right Side of 0 are Positive Numbers The Numbers on the Left Side of 0 are Negative Numbers جو میں آپ کو بتا چکا ہوں A number which is on the left side of an other number is lesser than the number ٹھیک ہے یہ صرف 0 سے نہیں ایسے بھی آپ دیکھیں کوئی بھی آپ number لے لیں for example 5 سے left side پہ جائیں 4 تو actually 4 is less than 5 تو یہی بات لکھے ہوئی ہے کہ A number which is on the left side of another number is lesser than the number تو 4 is less is on the left side of 5 also 0 is on the left side of 5 so 0 and 4 are less than 5 دوسری بات A number which is on the right side of an other number is more than that number ٹھیک ہے تو آپ دیکھیں یہاں پہ یہ جو sign ہے یہ والا یہ جو میں اس کو highlight کر رہتا ہوں یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا یہ arrow کا نشان یہ جو ہے یہ والا ٹھیک ہے left side کی طرف بند ہے V جو ہے اور right side کی طرف کھلا ہوا ہے اس کا مطلب ہے less than ٹھیک ہے اس کو آپ پڑھتے ہو less than اور یہ جو ہے آپ کا یہ جو right side والی side پہ بند ہے اور left side پہ کھلا ہوا اس کا موہ ہے یہ more than یا greater than کے لیے پڑھا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کہتے ہو کہ کیسے نہ سمجھ آج ہے تو number line دیکھ لیں ویسے بھی آپ دیکھیں ایک positive number ہے ایک negative number ہے تو negative number definitely less than ہوگا positive number سے ٹھیک ہے تو ہم اس سے لکھیں گے 2 is more than minus 5 اور 2 is greater than minus 5 ٹھیک ہے یا پھر آپ دوسرا سے لکھ سکتے ہیں minus 5 پہلے لکھ لیں تو لکھیں گے minus 5 is less than 2 تو آپ دونوں طریقوں سے لکھ سکتے ہیں definitely اگر 2 greater than minus 5 ہے تو minus 5 less than 2 ہے ٹھیک ہو کی بات تو آپ دونوں طریقوں سے اس کو لکھ سکتے ہیں اب ہم آگے چلتے ہیں یہ site information میں آپ دیکھو لکھا ہوا ہے یہ less than کے sign کے ساتھ نیچے ایک line لگی ہوئی ہے جو کہ show کر رہی ہے less than or equals to یعنی اس میں دو چیزیں آگی less than بھی ہو سکتا ہے اور برابر بھی ہو سکتا ہے greater than or equals to یعنی more than or equals to بڑا بھی ہو سکتا ہے اور equal بھی ہو سکتا ہے جب x وغیرہ اس میں شامل ہوتا تب ہی ہوتا ورنہ دو جو constant number ہیں ان میں تو ہمیں directly طور پہ پتا ہوتا ہوتا 2 is greater or equals to 5 یعنی 2 is less than or equals to 5 جیسے بھی question کی requirement ہو اس کو بھی ہم solve کر سکتے ہیں کہ یہ کیا کہا گیا ہو ہے تو دو constants کے درمیان میں تو exact value ہوتی ہے less than یا greater than لیکن less than or equals to and greater than or equal to جو میں آپ بتاتا ہو یہاں پہ دیکھیں لکھا ہو ہے practice now میں fill in the each box with less or greater to minus 3 greater than minus 5 یہ خود لکھا ہو ہے definitely یہاں پہ دیکھیں minus 7 minus 2 سے کیا ہوگا تو اگر آپ number line پہ دیکھیں تو minus 2 left side پہ ہے اور minus 2 right side پہ آتا ہے number line کے اوپر یہ دیکھیں آگ واس number line یہ minus 2 minus 7 تو اس سے بک میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جو number left side پہ ہوگا وہ چھوٹا ہوگا دوسرے سے اس طرح سے آپ دیکھیں یہ 4 اور یہاں پہ لکھا ہوا minus 4 4 positive ہے تو اس میں آپ کو سوکھ دیں کہ کچھ ضرورت نہیں ہے اگر positive اور negative number ہو تو definitely positive than greater than negative number سے تو 4 is greater than minus 4 یا more than minus 4 تو یہ والا sign آ جائے گا اب یہ minus 6 ہے اور minus 100 ہے اگر دونوں negative ہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ negative sign کے علاوہ جو بڑا لگ رہے ہے تو negative sign کے ساتھ چھوٹا number ہوگا ٹھیک تو اب دیکھیں یہ minus 5 ہے minus 6 یہاں پہ ہوگا minus 100 تو یہاں پہ دور پہ جا کے left side پہ ہوگا تو minus 6 جو ہے definitely minus 100 سے بڑا ہوگا تو minus 6 greater than minus 100 clear ہوگیا تو آگے چلتے ہیں ہماری practice نہ ہوگیا exercise number 2 a کی طرف چلتے ہیں basic level question ہے from the پہلے آپ نے بتانے کہ positive number کون سے ہیں پھر آپ نے بتانے negative numbers کون سے ہیں ٹھیک ہے sorry integers positive integers negative integers پھر آپ نے بتانے positive numbers and negative numbers اچھا ان میں کیا فرق ہے integers اور numbers کیوں نکھا ہوا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ہم چلتے ہیں نوٹ پیٹ کی طرف اور میں آپ کو لکھ بتاتا ہوں کچھ چیز ہیں دیکھیں جیسے کہ ہماری book میں question دیا ہوا ہے کہ minus 0.3 ہے ٹھیک ہے just a minute ایک number ہے minus 0.3 integers میں تو ایسا کوئی number ہی ہوتا integer تو ہوتا ہے 0 plus minus 1 plus minus 2 یعنی plus minus 3 وغیرہ وغیرہ میں نے اس طرح سے اس کو لکھ دیا ہے یہ بھی ٹھیک ہے یا پھر یہ طریقہ ہوتا ہے درمیان میں 0 پھر right side 1 2 3 وغیرہ چلتا جاتا ہے numbers اور ادھر negative numbers آتے جاتے ہیں left side پر تو ان میں point والا تو کہیں پہ بھی نہیں تو integers میں کوئی بھی number point والا نہیں decimal number نہیں آ رہا ٹھیک ہے نہ کوئی fraction والا number ہوگا تو integers جو ہے یہ actually ہوتے whole number ہی ہیں لیکن اس ساتھ ہے کہ negative numbers بھی add ہوتے ہیں whole numbers صرف positive number ہوتے ہیں تو یہ ساتھ negative number بھی ہوتے ہیں تو یہ 0.3 جو ہے تو 0.3 actually is negative number not negative integer دھان سے میری بات کو سنیں point میں آ رہے تو یہ کون سا number ہوگا یہ number ہوگا یہ integers نہیں ہوگا ٹھیک ہے تو 0.3 is negative number 1 by 5 اگر آپ solve کرو تو almost 0.2 answer آئے گا 0.2 تو whole number یعنی integer نہیں ہے تو it is a positive number 0 definitely آپ positive integer میں بھی لے سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے چونکہ 0 ہے تو 0 ویسے آپ دیکھا تھا نا positive ہوتا نا negative ہوتا ہے تو 00 ہوتا ہے بھارال minus 5 by 7 یہ بھی points میں آئے گا تو negative number 4.33 positive number minus 12 تو یہ negative integer ہوگا ٹھیک ہے اور minus 1 whole 1 by 2 یہ points میں آئے گا چونکہ minus 1.5 ہوگا تو definitely یہ number ہوگا negative number ہوگا یہ minus 2017 جو ہے یہ negative integer ہوگا اور 4 جو ہے یہ positive integer ہوگا اب fill in the blanks ہے question number 2 میں if minus 6 represents 6 meter below sea level then plus 30 represents ٹھیک plus 30 کیا represent کرے گا definitely 30 meter above sea level minus 6 جو ہے یہ represent کر رہا ہے کہ sea level سے 6 meter جائیں تو plus 30 meter یہ کرے گا کہ sea level سے sea level 0 آگیا na sea level 0 آگیا تب بھی minus 6 6 6 meter below so 30 meter above یعنی 30 30 جو plus 30 meter above sea level if minus 40 represents depositing 40 dollar in the bank sorry plus 40 tha plus 40 کا to bank deposit کروانا ہے then a withdrawal बाहर निकाल ले na dollar 35 उसको हम कैसे represent करेंगे तो minus हुए na आप ने bank में 35 dollar withdraw करوा है निकाले है तो यहा पर minus 35 आ जाएगा ठीक है तो यहा पर आप 60 then plus 30 represents plus 30 क्या represent करेंगा direction हमने change करनी है तो आप ने पहले भी इस में देखा कि minus 6 और positive 30 direction ही change हो गई below sea level and above sea level इस में change हो गया deposit था फिर withdrawal था इस ठीक है clockwise rotation of 30 degree anticlockwise rotation of 30 degree plus 30 represents anticlockwise rotation of 30 degree तो इसका आप लिखे जएगा इस 40 plus 45 प्रेजेट a speed of 45 km per hour of a car traveling east then minus 45 represents अच्छा यहाँ पर देखे मैंने direction की बात कर दी यहाँ पर अब यह ना सोचेगा कि 45 km प्लास का अगर 45 km पर आप से चल रही है तो minus 45 km पर आप आप से वह फिर क्या होगी reverse आएगी ऐसा नही है ठीक है रिवर्स ट्रेवलिंग तुवर्स वेस्ट 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 इस्ट का आपोजिट क्या है वेस्ट है ठीक है तो यह तो हमारे पास आगया अब नेक्स्ट आप चलते हैं फिल इन दी ब्लैंक्स में तो मेरा ख्याल है अब आप इस लेवल पे आचुके हैं कि फिल इन दी ब्लैंक्स आप खुद कर सके क्वेस्ट नमबर 3 इस अप तो यू क्वेस्ट नमबर 4 है जिसमें हमने इलिस्टरेट करना है नमबर लाइन पर तो यह मैं आपको खुद करवाऊंगा इन्शाला नेक्स टेक्चिर में तो आप पहले तीन क्वेस्टन करें अच्छी तरह से नेक्स वेस्टन में इन्शाला क्वेस्टन नमबर 4 परवाऊंगा अल्लाहफेज